جائے دوستو اندہ ماترم یا دی ہم لوگ بیتہ سال کی بات کریں تو بیتہ سال بولی وڈ کے لیے کسی بھی لحاظ سے بلکل بھی اچھا نہیں گیا ان کو ساؤت سے زوردست چنونتی ملی اور کچھ ایزی چنونتی ملی جس نے بولی وڈ کے استطفے کے اوپر ہی سوالے نشان لگا دی حالانکہ بولی وڈ کو ایک امید تھی کہ بھئی اکشے کمار کی اتنی مووی آنی کوئی تو چلے گی لیکن کوئی بھی نہیں چلے لال سنگھ چڑڈا آمیر خان کئی سالوں کے بعد واپسی کر رہے تھے ایک بڑی مووی کے ساتھ میں لیکن وہ بھی نہیں چلی ایسے میں پورا کا پورا دارندار آ گیا تھا شارک خان کی پتھان کے اوپر شارک خان کے پتھان دوزار تیس کی جنوری میں ریلیز ہونے والی تھی اور بولی وڈ یہی امید کر رہا تھا کہ اس مووی سے شاید ان کے ستارے جو ہیں دوبارہ رگردش سے بہا نکل کر آسمان میں چمکنے لگے پتھانگ ریلیز ہوئی بڑیا چلی اچھا خاصا پیسہ کمائے لیکن کیا ایک مووی کے ہٹ ہونے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پوری پوری لائن ٹھیک ہو گئی نہیں ابھی بھی ویسا کانٹنٹ یادی آئے گا جو کہ پبلک کو پسند نہیں ہوگا تو ابھی بھی اس کو دولتی ہی پڑے گی اگر آپ کو درشکوں کو تھیٹر تک لانا ہے تو آپ کو ان کے وہ لارزہ در لائف کے ایکسپیرینس دینا ہی ہوگا تاکہ درشک آپ کے اوپر پانچو ہزار روپے خرچ کرنے کے پہلے سوچے نہیں آج کی ریٹ میں وہی ہو چکا ہے کیوں کیونکہ درشکوں کو اچھا کانٹنٹ OTT کے اوپر بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے اوپر پیسہ کیوں خرچ کرنے ہیں یہ آپ کو تیگر کے دینا ہوگا جیسا کہ روی شیٹی نے کہا تھا کہ یدی آپ کو ان کو دو گھنٹے کے لیے تھیٹر میں بٹھانا تو آپ کو اس کا پیسہ ان کو وصول کر کے دینا پڑے گا ورنہ وہ آپ کی مووی دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے لیکن دوزارتیئیس میں بھی سمجھ سے ابھی ختم نہیں ہوئی دوزارتیئیس میں صرف ساؤت ہی نہیں بلکہ ہالیوڈ کی بھی کئی ساری موویز سے بولیوڈ کو ٹکر ملنی ہے لیکن بولیوڈ کے پاس اس بار اس کے ترکش میں کچھ ایسے تیر ہیں جن کو کی چلا کر وہ اپنی عزت بچا سکتا ہے اور یہ ترکش کے تیروں میں سلمان خان کے ساتھ ساتھ شارو خان بھی شامل ہے اور ساتھی ساتھ کچھ اور بڑے اکٹرز کی مووی شامل ہے زیادہ جان لیتے ہیں اس بار کیا کچھ ہے بولیوڈ کے سامنے چنوٹی کے روح اپنے ریلیز کے پہلے دو ہفتوں میں بھارت میں ساڑھ چارسو کروڑ اور دنیا بھر میں نو سو کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر چکی شارو خان کی سوپر ایڈ فلم پتھان نے بیتے سال اپنے سب سے برے دور سے گزر چکے بولیوڈ کی ایک نئی امید کرن جگہ دی بہرحال اب سب کی نظریں شارو خان کی جون میں ریلیز ہونے والی فلم جوان اور دسمبر میں آنے والی فلم ڈنکی پر ہیں وہی پتھان میں بطول ٹائگر واوائی لوٹنے والے سلمان خان کی بھی اس سال دو فلمیں اید پر کسی کبھائی کسی کی جان اور دیوالی پر ٹائگر 3 آئیں گی کرونا کے بعد پچھلے دو سال میں ساؤس اور ہولیوڈ کی ہندی میں ڈب ہو کر ریلیز ہوئی فلموں نے اچھی خانسی کمائی کری اور اس معاملے میں بولیوڈ کو کافی بیتے چھوڑ دی لیکن اس سال خان ستاروں کی اس دھماکے دار شروعات سے امید لگائی جا رہی ہے کہ بولیوڈ زوردار واپسی کر سکتا ہے حالانکہ ادھر ساؤس اور ہولیوڈ کی اس سال بھی کئی بڑی فلمیں ہندی میں ڈب ہو کر ریلیز کی دیاری میں ایسے میں 2023 میں ہندی باکس آورس پر مقابلہ کافی روچک ہونے والا ہے وہیں درشکوں کے پاس بھی مندرجن کے لیے فلموں کی کافی چوئیس ہوں گی بیتے سال بولیوڈ کے خراب درشن کے بارے میں بات کرتے ہیں پر پروڈیوشن اور فلم بزنس انیلسٹ گریز جہور بتاتے ہیں کہ کورونا سے پہلے سال 2019 میں باکس آورس کی کمائی کریب باون سو کروڑ روپے تھی اس میں بولیوڈ قریب ستر فیزدی اور باقی تیس فیزدی میں ہولیوڈ اور دوسری بہشاؤں کی ہندی ڈب فلمیں شامل تھی لیکن کورونا کے بعد 2022 میں کھلے سنما گھروں میں ہندی باکس آورس کا کل کلیکشن قریب چھتیس سو کروڑ روپے رہا جو پہلے سے قریب تیس فیزدی کم ہے اس میں بھی چنتہ کی بات یہ ہے کہ بولیوڈ کا حصہ اس میں محض پچاس فیزدی رہ گیا بیتے سال ہولیوڈ میں ہندی میں ڈب فلمیں 26 فیزدی کمائی کر کے گئی تو ساؤت کی ہندی ڈب فلموں نے قریب 24 فیزدی پر قبضہ کر لی ہے سال 2023 میں ہولیوڈ اور ساؤت فلموں کے دوردست لائن اپ کو دیکھ کر غریش کا کہنا ہے کہ پوری امید ہے کہ اس سال 2023 میں ہم 2019 والی کنڈیشن میں پہنچ جائیں گے ہمارے پاس اس سال بڑے سٹارٹس کی فلموں کا کافی اچھا لائن اپ ہے پہلے لگ رہا تھا کہ اس سال کل کمائی میں بولیوڈ کا حصہ اور کم ہو جائے گا لیکن اب پتھانوی ہم پر سفلتا نے امید جگائی ہے کہ باکس آویس کا مقابلہ تغڑا ہو سکتا ہے نئے سال میں بولیوڈ فلموں کی زوردار لائن اپ کے بارے میں بات کرنے پر جانے مانے فلم پڑیویسر آنند پندیت کہتے ہیں کہ آنے والا سال کافی مجدار ہونے والا ہے مجھے امید ہے کہ اس سال سب اچھا رہے گا کوویڈ کی وجہ سے اوٹیٹی کا چلن کافی بڑھ چکا ہے اور لوگوں کی کانٹنٹ کو لے کر سوچ کافی بدل گئی دراصل پچھلے سال تک اوٹیٹی فلم نرماتاؤں کو کافی پیسہ دے رہا تھا تو لوگوں نے اوٹیٹی کے لیے فلمیں بنانا شروع کر دیا ایسے میں انہوں نے فلموں کو بطور پروجیکٹ بنایا اور اس میں کانٹنٹ پر کم دھیان دیا اس لیے دو سال مشکل بھلے رہے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت نکل چکا ہے اور آنے والے سمیہ میں اچھی فلمیں آئیں گے میں آنے والے سمیہ میں بولیوڈ کے لیے ایک افسر کے روپ میں دیکھ رہا ہوں بے شک ساؤتھ بولیوڈ اور آپ پتھان نے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے فلم منائیں تو آپ کی فلم بھی تین سو چار سو کروڑ روپے کا بزنس کر سکتی ہے بولیوڈ کو بھی لگ رہا ہے کہ بزنس تو ہے بس ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا آپ درشکوں کو صحیح چیز اگر دکھائیں گے تو وہ بالکل آپ کی مووی دیکھیں گے پوری امید ہے کہ سال 2023 میں ہم 2019 میں آنے والی کنڈیشن میں پہنچ جائیں گے ہمارے پاس اس سال بڑے سٹارٹس سے امیدیں بھی ہیں تو ایسے میں صیدھی سی بات ہے یہ باتیں لوگوں کو پسند آئیں گے اگر آپ موویز کی بات کریں بولیوڈ کی جو سال ریلیز ہونے والی تھے اس میں تو جھوٹی میں مکہ اس کے بعد بھولا کسی کا بھائی کسی کی جان جوان ستہ پریم کی کثہ اینیوال گدر کا سیکنڈ پار ٹائگر کا تھرڈ پار بڑے میاں چھوٹے میاں اور ڈنگ کی جیسی پیل میں شامل بڑے میاں چھوٹے میاں کو تو ایک ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ وار ٹائپ کی مووی نکل کر آئے گی جیسے وار میں رتک اور ٹائگر کی جگل بندی تھی ویسے ہی اس میں اکشے کمار اور ٹائگر کی جگل بندی دیکھنے کے لیے ملئی پر مدہ ابھی بھی وہی ہے کہ بولیوڈ کیا ان موویز کے سہارے 2023 اپنے نام کر پائے گا یا ابھی اس کو اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے سوڈیویں فلاوتنا ہی جائیں جائے بھارت